فیض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان نے خود کو ملٹری کوٹ لے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ فیض حمید کی گرفتاری کا سارا ڈراما مجھے ملٹری کوٹ لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کروائی جا رہی ہے ان سب کو معلوم ہے کہ میرے خلاف باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں اس لیے اب ملٹری کوٹس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ جنرل فیض سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں یہ جنرل فیض سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ نو مئی سازش تھی عمران خان نے کہا کہ اگر جنرل فیض نے میری گرفتاری کا آڈر کیا تو سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی تو اس کو پکڑیں جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا عمران خان نے کہا کہ رجیم چینج ہمارے خلاف ہوا مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض میسٹر وائنڈ تھا کہا کہ فیض نے مجھے گرفتار کروایا ان کو شرم نہیں آتی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض بشرا بی بی کو ہدایہ دیتا تھا ان کو ڈر ہے کاضی فائز عیسیٰ چلا گیا الیکشن کی چوری کھل جائے گی جنرل باجوا نے میری کمر میں چھورا گھومپا باجوا نے نواز شریف سے ڈیل کر کے فیض حمید کو ہدے سے ہٹایا تھا عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں اگر وہ میرے خلاف فیض حمید کو گواہ بناتے ہیں میں جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کی حد تک صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ طالبان کے ساتھ تین سال تک مذاکرات کرتا رہا اس کو ہٹانا نہیں بنتا تھا میں نے جنرل باجوا سے بھی کہا کہ اس کو نہ ہٹاؤں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیٹننٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان نے خود کو ملٹری کوٹ لے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ فیض حمید کی گرفتاری کا سارا ڈراما مجھے ملٹری کوٹ لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سب کو معلوم ہے کہ میرے خلاف باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے اس لیے اب ملٹری کوٹس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ جنرل فیض سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں یہ جنرل فیض سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ نو مئی سازش تھی عمران خان نے کہا کہ اگر جنرل فیض نے میری گرفتاری کا اوڈر کیا سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی تو اس کو پکڑیں یہ سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا عمران خان نے کہا کہ رجیم چینج ہمارے خلاف ہوا اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض ماسٹر مائنڈ تھا فیض نے مجھے گرفتار کروایا ان کو شرم نہیں آتی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض بشرا بی بی کو ہدایہ دیتا تھا ان کو اوڈر ہے کازی فائز عیسیٰ چلا گیا الیکشن کی چوری کھل جائے گی جنرل باجوہ نے میری کمر میں چھورا گھومپا باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے فیض حمید کو خودش ہٹایا تھا عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں اگر وہ میرے خلاف فیض حمید کو گواہ بناتے ہیں میں جنرل لٹائیڈ فیض حمید کی حد تک صرف یہ بات کہتا ہوں کہ وہ طالبان کے ساتھ تین سال تاک مذاکرات کرتا رہا اس کو ہٹانا نہیں بنتا تھا میں نے جنرل باجوہ سے بھی کہا کہ اس کو نہ ہٹا ہوا آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیٹننٹ جنرل لٹائیڈ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان کا بیان سامنے آ گیا عمران خان نے خود کو ملٹری کوٹ لے جانے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ فیض حمید کی گرفتاری کا سارا ڈراما مجھے ملٹری کوٹ لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سب کو معلوم ہے کہ میرے خلاف باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں اس لیے مجھے ملٹری کوٹس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ جنرل فیض سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں یہ جنرل فیض سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں کہ نو مئی ایک سازش تھی عمران خان نے کہا کہ اگر جنرل فیض نے میری گرفتاری کا آرڈر کیا تو سی سی ٹی فوٹیج چوری کی تو اس کو پکڑیں جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا